اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو آواز میں عرض وسیم کار ہوں سیاسی صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے دن رات آج کچھ اور سنتے ہیں صبح کچھ اور سن لیتے ہیں ایک دن اپوزیشن کا پرڑا بھاری رہتا ہے اور ایک دن حکومت کا لیکن جو مزے کی چیز اس میں چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پینتیس سال سے دو جماعتیں جو ایک دوسرے کو گرا کے آگے آتی تھی جو ایک دوسرے کے خلاف پروپاگینڈے کر کے آگے آتی تھی ووڈ مانگتی تھی آج وہ ہی کٹھی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ سامنے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جو یہ گٹ بندن ہے یہ کب تک چلتا ہے ان کی جو دوستی ہے یہ کب تک چلتی ہے تو یہ جناب چلے گی یہ ووڈ تک اس کے بعد دیکھیں گے یہ حکومت بنے گی میرے حساب سے یہ میری اسیسمنٹ ہے اگر عمران خان چلے جاتے ہیں اور یہ حکومت بناتے ہیں تو یہ کتنے دن چلے گی کوئی پتہ نہیں ہے یہ میرا نکھیال پوری کر سکے گی اس میں بڑے ایشوز کریئٹ ہوں گے صدر کسی اور پارٹی کا وزیراعظم کسی اور پارٹی کا وزیراعظم کسی اور پارٹی کا وزیراعظم کسی اور پارٹی کا یہ ساری جو ہے وہ بندر بہانٹ ہو جائے گی جب وزارتوں کی اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گی اور شہباز شریف صاحب تقریباً اگر وہ وزیراعظم بن گئے تو بھس جائیں گے انہیں سمجھ جائیں کہ وہ ڈیلیور کیسے کریں حالانکہ وہ بہت اچھی ایڈمنیسٹریٹر ہیں پنجاب کے رہے ہیں اور لیکن یہاں پہ انہیں ڈیلیور کیسے کریں کہ جب سارے وزیراعظم کسی اور پارٹی کیوں گے تو یہ ان کا جو ہے نا کھانا یہ اکٹھے نہیں چل سکتا یہ الگ الگی کھائیں گے یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اب باقی آگے دیکھیں گے ہوتا کیا ہے اور سون آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یہ چلتا کتنے دیر تک ہیں کٹھے کیونکہ ظاہر ہے جب عمران خان صاحب چلے گئے انہوں نے پھر آپس میں لڑنے شروع ہو جانا ہے پھر آپس میں وہی جگڑے شروع پھر آپس میں وہی باتیں شروع کہ ہم نے تو اس لیے ان کے ساتھ دیا تھا کہ ہم پاکستان کو مہنگائی سے بجائے ہم نے تو اس لیے ان کا ساتھ دونوں نے ایک دوسرے پر الزامات لگانے ہیں اب ان الزامات کے لیے جو ہے ہم ویٹ کریں گے اللہ خیر کرے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب رہتے ہیں تو پھر دونوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں کب لڑتے ہیں اور یہ کوئی آپ کے سامنے ہے 35 سالہ ہسٹری آپ کے سامنے ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کٹھے نہیں رہ سکتے باقی ہم دعا یہ کریں گے کہ وہی ہو بہتر جس میں ہمارے ملک کی ہمارے اس قوم کی بھلائی ہو اللہ باقی ہمارے ملک پہ رحمت کرے اور اسے آگے لے کے آئیں اسے ہی یہاں کے اقتدار دے جو ہمارے حال پہ رحم کر لے جو اس ملک کے لئے کچھ کرے جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ